سب سے پہلے تو میں آپ سارے میڈیا چینلز اور آپ سب حاضرین کو یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں آج آپ سب کو یہاں مدو کرنے کا اور ایڈریس کرنے کا اور میڈیا کے طرح بات کرنے کا سب سے بڑا مقصد دو چیزوں پہ ہمارا سبجیکٹ ہے ایک تو پرائم نیسٹر صاحب کا جو ایک فورن ٹرپ یو ایس اے کا لگا ہے اس کی کامیابی اس کی امپورٹنس اس کے بلوشتان پاکستان اور اس پوری خطے پر اس کے اثرات اور پھر ساتھ ساتھ سینٹ کے اندر جو ایک عدم اعتماد کی تقریر تحریک لائی گئی ہے اس کے حوالے سے جو پیش رفتی ہے اور جو سلسلہ چلا ہے جس کے حوالے سے آج آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری کوالیشن گورنمنٹ نے بھی انٹریکشن اپوزیشن کے ساتھ کی ہے تو سب سے پہلے تو میں جس طرح پوری قوم کے ساتھ خاص کر بلوشتان کے لوگ اور ہم از ایک کوالیشن پارٹنر صوبے میں بھی ہیں اور وفاق میں بھی ہیں ایک بہت پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب نے اپنا یو ایس اے کا جو وزیٹ کیا ہے اس کے بڑے اچھے نہ صرف اثرات اس کا ریسپونس بلکہ جو ایک سٹانس پاکستان کا حالیہ دنوں میں ہمیں نظر آیا اس نے ایک بہت بڑا ایج اور آل ہمارے ملک کو انٹرنیشنل کمیونیٹی میں اور پاکستان کی امپورٹنس جو اس خطے میں ہے اس کو اجاگر کرنے میں سامنے لائیے خاص کر اس بات پہ ایک اتفاق کے رائے بھی قائم ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ایک اس کی اپیرنس بھی ہم نے اس پورے ٹرپ میں دیکھی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ پاکستان کی کوالیشن اور پاکستان کی ایک اچھے تعلقات جب تک انٹرنیشنل افیرز میں اس خطے میں نہیں ہوں گے پاکستان کی امپورٹنس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس انڈر اسٹیمیشن کی ریزلٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے پاکستان کی پرائیڈ کو وہاں کیری کیا جس میں آرمی چیف بھی تھے فورن افیس کے ہمارے منسٹر صاحب بھی تھے پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا اور جو ایک اوورال پریزیڈنٹ ٹرمپ کانگریس اور یو ایس میں جو ایک ایڈریس ہوا اور پھر پاکستانی جو ہماری کمیورٹی ہے اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا اس کے بڑے مصبت نتائج انشاءاللہ ہم دیکھنے کو بھی آرہے ہیں اور حالیہ میں بھی ہم نے اس کا اس کی انٹرنیشنل پریزاری بھی ہمیں ملی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان جس ایک امپورٹنس اور ایک سٹیچر کا ہمیشہ لائک رہا ہے اس میں ہم نے بہتری تھوڑی بہت آگے بڑھتی بھی دیکھی ہے یو ایس اور پاکستان کے تعلقات پچھلے کچھ عرصوں سے بہت سٹیبلیٹی کی طرف نہیں تھے ہم نے اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے لیکن اس میں بہت بڑا ایفرٹ میرے خیال ڈالا گیا اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں آج خود یو ایس گورنمنٹ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات پہ آمادہ ہیں اور اس بات کو ظاہری بھی پریس کے سامنے بھی انہوں نے اس کا اظہار گیا کہ پاکستان کا ایک بہت قلیدی کردار ہے اس ریجن کے اندر چاہے وہ افغانستان کا ہو چاہے یہاں تک کہ میں سمجھوں گا کہ وہ گلف کے پیریفیل کے قریب ترین ہو چاہے وہ کشمیر کا ایشیو ہو چاہے وہ ایک سٹیبل سٹیٹ کے حوالے سے ہو اور ایک رسپونسبل سٹیٹ کے حوالے سے ہو ہمیں یہ سارے وہ چیزیں اس پورے ٹرپ میں نظر آئی ہیں بلوچستان چونکہ حالیہ میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ امریکن گورنمنٹ نے خاص کر جو بی ایل اے تنظیم ہے یا دوسرے تنظیم ہے ان کو ٹررس تنظیم قرار دے کے اس بات کو بھی بڑا ثابت کیا حالیہ دنوں میں کہ بلوچستان میں جو ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس کو ماضی میں لوگوں نے بہت ساری چیزوں کا رنگ دینا چاہا بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسی موومنٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل فورمز پہ اس پہ بڑا بیس مباعثہ بھی ہوا اس پہ بڑے سیمیناز بھی ہوئے بہت تقریباً دس پندرہ سالوں میں اس کو ایک موومنٹ کا نام دیا جا رہا تھا لیکن آج انٹرنیشنلی یہ چیز بھی بڑی ظاہر ہوئی ہے کہ یو ایس گورنمنٹ اور یو ایس ڈیموکرسی بھی ہر اس چیز کو جو کسی بھی ملک کے انٹرسٹ یا اس کے ایک جوریزڈکشن آف لیمٹ سے باہر جا کے آپریٹ کرتی ہے اس کی گنجائش آج گلوبل فنانونا میں بھی نہیں ہے اور یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ہمارے اس گورنمنٹ کی فیڈل گورنمنٹ کی اور ہمارے سٹیٹ کی کامیابی ہے کہ ہم لوگوں کو اس چیز میں باور کرا سکے ہیں کہ بہت سارے لوگ جس چیز کو ایک موومنٹ کا رنگ دینا چاہ رہے تھے حقیقت میں بہت سارے پہلے اس میں سچائی سے بہت دور تھے یقینی طور پر بلوشتان میں ایسے پارٹیز ہیں جو پروینشل رائٹس بلوشتان کے لوگوں کے حقوق بلوشتان میں جو معاملات ہیں ان کے لیے ایک سٹرگل کر رہے ہیں ان کی ایک بڑی پولٹیکل سٹینڈنگ ہے جس طرح ہم نے ماضی میں گورنمنٹ بھی ان کی دیکھی حالیہ دور میں فیڈل میں اور لیول پہ ہم نے کوالیشن کا حصہ بھی دیکھا یقینی طور پر سیاسی پارٹیاں ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں پھر پاکستان کا ایک غارستان کی حوالے سے جو ایک امپورٹن رول ہے اس میں جو ہمارا رول آنے والا ہوگا یا جو موجودہ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی چیز واضح ہو کے آئی ہے جس کو ماضی میں بہت سارے ملکوں نے بھی شاید اور انڈیویجولز نے بھی ایک غلط تاثر دیا کہ پاکستان افغانستان میں کبھی سٹیبلیٹی نہیں چاہتا لیکن الحمدللہ پاکستان نہ صرف افغانستان میں سٹیبلیٹی چاہتا ہے بلکہ پاکستان نے ہمیشہ ایک فور فرنٹ پہ ایک رول پلے کیا ہے اور حالیہ دورے سے ہم نے اپنی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ بھی ایک جسٹر شو کیا ہے دو کہ ہمارے کچھ عرصے پہلے حالات بہت خرابی کی طرف گئے لیکن پاکستان نے ہمیشہ رسپانسویبیلٹی ظاہر کرتے ہوئے اپنے اندر وہ سپیس اور وہ ڈپتھ رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو ایک بہت رسپانسویبل سٹیٹ کی طرح اڈریس کر سکتا ہے چاہے وہ اغانستان کا مسئلہ ہو چاہے وہ کشویر کا مسئلہ ہو چاہے اسی طرح خطے میں گلف کے اندر جو ہمارے ایک ٹرمائل ہے اس میں پاکستان کا رول بھی اگر کسی علیہ سے اگر پلے کیا جا سکتا ہے فیوچر میں وہ بھی ہے تو خان صاحب نے پرائم نیسٹر صاحب نے جب ایک اوورال یہ وزٹ کیا تو اس سے پہلے بڑے تاثرات تھے کہ پاکستان شاید پاکستان کو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا یا پاکستان کے خلاف ایک ایسی لوبی قائم کی جا رہی تھی کہ جو وہ انڈرسٹیمیٹ کرے ہمیں اور پاکستان کو وہ سٹیچر نہ مل سکے اس وزٹ میں لیکن میرے خیال سے ہمیں پرائم نیسٹر صاحب کو اس بات پہ یقینی طور پہ داد دینے بھی پڑے گی اور مبارک بات بھی دینا پڑے گا کہ انہوں نے ایک بڑے اچھی انداز میں پاکستان کو پیش کیا پاکستان کی سٹینڈنگ کو پیش کیا اور ایز ایک پاکستانی حیثیت سے اور جب انہوں نے پاکستانیوں کو وہاں ایڈریس کیا میرا خیال اس کی ایک بڑی وائیبلیٹی تھی اور یہ بہت بڑا جسچر تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے اگر ایڈریس کیا اور خطاب کیا تو پاکستانی لوگوں سے وہاں خطاب کیا اور بڑے ایک اچھی انداز میں ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے پاکستان کی امپورٹنس کو وہاں اجاگر کر کے یو ایس لوبیسٹ یا یو ایس گورنمنٹ کے سامنے بھی رکھا ہم یہ بلیف کرتے ہیں چونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوالیشن پارٹنرز ہیں ہماری گورنمنٹ دونوں چاہے فیڈرل میں ہو یا پروونس میں ہو مشترکہ ہے اور یہ جو ایک سٹیچر ہے اس سٹیچر کو مزید بڑھانے کے لیے میرے خیال سے پاکستانیوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا وہ مومنٹ ہے ایک وہ ٹائم ہے جہاں پہ ہم کم از کم چاہے ہمارا تعلق کسی سے بھی پارٹی سے ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو جماعت اسلامی ہو جمعیت اسلام ہو یا کوئی بھی ہر ایک پاکستانی آج دنیا کی کسی بھی کونے سے کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے آج پاکستان کا نام پاکستان کے نام ایک بڑے رسپیکٹ فل وے میں ان پچھلے تین دنوں میں انٹرنیشنل میڈیا میں اور خاص کر یو ایس کے اندر جو ہمیں ایک سٹیچر ملا ہے اس پہ ہم کانگریجولیٹ کریں گے خان صاحب کو کریں گے اور ہماری پوری جو سٹیٹ ہے اور خاص کر اس میں جو ایک اوورال سٹرنڈ کے ساتھ ہم وہاں گئے ہیں اور ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے اور جو ہمیں رسپیکٹ وہاں سے ملی ہے تو میں خاص کر ہمارے پی ٹی آئی کے یہاں نمائندے بھی ممبران بھی ہیں کیابنٹ میمبرز بھی ہیں بہت ابرین بھی ہیں ان کو بھی میں کانگریجولیٹ کروں گا ان کی پارٹی ہے اور ان کی پارٹی نے ایک بہت عرصے بعد ایک بہت بڑے ایشو کو جو ایک انٹرنیشنل وے میں پاکستان کے ساتھ ایک اچھا تعلق نہیں بن رہا تھا پچھلے کچھ سالوں میں اس میں فورن پالسی پہ ایک بہت زبردست پیش رفتی ہوئی اور ہم نے ایک سکسسفل سٹوری پیش کیا جس کو شاید حالیہ دور میں کچھ سال پہ ایک سال کم از کم پہلے جب ایک گورنمنٹ نئی نئی فنکشن میں آئی تو چند ماہ میں لوگوں نے بڑے اس حوالے سے چیزوں کا پریزیوم کرنا شروع کیا کہ شاید ہم فورن پالسی میں فیل جا رہے ہیں یہ پاکستان اپنا وہ سٹیچر جو ہے جس طرح انڈیا اپنا ایک سٹیچر جا کے ہر جگہ پہ بنا پا رہا ہے پاکستان نہیں کر پا رہا ہم نے نہ صرف میرے خیال دنیا کے سب سے ڈیولپٹ کنٹری جسے یونائیٹس سٹیٹس کہتے ہیں اس میں بنایا بلکہ حالیہ دوروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کے سربراہان جو ملکوں کے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی طرف رخ کیا جس میں سعودی بھی ہیں جس میں قطر بھی ہے جس میں یو اے بھی ہے جس میں ایران بھی ہے جس میں حالیہ چائنہ بھی ہے یا رشیہ ہے یا سارا آپ کا جو ایک امپورٹنٹ اور ہمارے جو ڈیولپٹ نیشنز ہیں ان سب نے بڑے رسپیکٹفول انداز میں پاکستان کے اس گورنمنٹ کو سیریس بھی لیا ہے اور وہ رسپیکٹ کے ساتھ بھی یہاں آئے بھی ہیں اور ہمیں بھی وہاں انہوں نے رسپیکٹ حلیہ سے دیئے تو اس حوالے سے میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی ریکنیشن کی طرف جائیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ میڈیا کے حوالے سے میں تو انشاءاللہ جب خان صاحب آئیں گے تو ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے وزنس پاکستان کے پاکستان کے وزنس یہ دنیا کے ہر جگہ پہ ہونے چاہیں اور ہمیں اس چیز کو باور کرانا ہوگا گلوبل فنومنا میں کہ پاکستان ایک بڑا رسپونسبل سٹیٹ ہے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پاکستان بہتری کی طرف آگے جانا چاہتا ہے اور پاکستان اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے برابری کے حساب سے تو یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ اس کے اندر بزید کام کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی ساتھ ساتھ آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے حوالے سے ایک بہت پچھلے پندرہ بیس دنوں میں ایک حلچل چل رہی ہے جس میں عدم اعتماد کی تحریک ہماری کولیشن نے بھی پیش کی ہے ڈپٹی چیئرمن کے خلاف اور اپوزیشن جماعتوں نے بھی جناب سردار سجرانی صاحب کے حوالے سے پیش کی ہے آج میں سلامبات سے بھی ڈرائٹ وہیں سے آ رہا ہوں اور فلائٹ سے پہلے ہم مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس بھی وہاں گئے تھے اپوزیشن کے ساتھ بھی ہم نے انٹریکشن کی اور مین مقصد ہمارا بہت سارے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ آپ لوگ کیوں اس اوورال چیزوں میں کیوں اتنا آپ مائنڈ کر رہے ہیں ایک جمہوری سسٹم ہے ایک جمہوری سسٹم میں اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس تبدیلی کو آپ آنے دیں الیکشن ہو چاہے اس کا جو بھی ریزلٹ ہو لیکن آج جب مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ بھی ہم بیٹھے اور باقی پارٹی لوگ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور مزید بھی بات چیز چل رہی ہے تو ہم نے جس بات پہ ان کو ہم سنسٹائز کر رہے ہیں کہ یہ کسی فرد کا ایشو اب نہیں ہے سینیٹ آف پاکستان کم از کم سیاسی ان چیزوں کا شکار نہ ہو اور اس کی جو ساخت ہے اس پہ بہت ساری چیزیں یا اعتراضات اٹھنے نہ شروع ہوں یہ باید ایک ہماری ایسی باڈی ہے ہمارے سیاسی پروینچل ہو یا نیشنل اسیمبلی کے اسیمبلیز ہوں وہاں تو چیزوں کا سیاسی حوالے سے بہت ساری چیزیں آگے پیچھے جاتی رہتی ہیں اس میں اتار چڑاؤ کا سسلہ بھی چلتا ہے لیکن سینیٹ ہمیشہ سے اس کی سینکسٹی اور اس کی جو ایک امپورٹنس ہے اور اس کا جو ایک رول رہا ہے اس پہ ابھی تک کوئی ایسی چیزوں کے حوالے سے نہ تو خچھات اٹھے ہیں اور نہیں کبھی کسی نے اس کو یک طرفہ ایک باڈی دیکھی ہے لیکن ملیں تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ یقینی طور پہ جب ایک سلسلہ اس طرح کا چلے گا جہاں پہ ہم اپنی خواہش کے مطابق یا وہ اپنی خواہش کے مطابق سیاسی سرگرمی کو سینیٹ میں بھی لائیں گے تو لامالا سینیٹ کا جو ایک کردار ہے اس کی فنکشنیلٹی پہ بھی بڑا اثر پڑے گا صادق سنجدانی صاحب نے تقریباً ڈیرھ سال کا عرصہ بھی گزارا ہے سینیٹ اور پاکستان میں اور مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ اپوزیشن کے بہت سارے لوگ جب ان کے چیمبر میں آتے ہیں تو وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید اپنی پارٹی کے چیئرمین کے چیمبر میں بیٹھے ہیں اور وہاں ان سے بات چیت کر رہے ہیں ان سے کام کرا رہے ہیں اور ایک بہت اچھے ماحول میں اوورال سینیٹ کو چلایا جا رہا ہے اور صرف اگر اس بات پہ اعتراضات اگر صادق سنجرانی صاحب پہ آتے ہیں کہ شاید سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہے اپوزیشن کا کسی حوالے سے اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں موقع مل سکتا ہے کسی ایک سوفٹ ٹارگٹ کے حوالے سے ہم سینیٹ پہ کوئی پیش رفت کر کے یہاں حل چل سیاسی کریں گے تو میرے میرا مشورہ آج وہاں بھی یہی تھا اور ان چینل کے حوالے سے انشاءاللہ اپوزیشن کے جو باقی لیڈرز ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ہمیں بہت بڑا رسک ان فیکٹرز میں نہیں لینا چاہیے کہ ہم کل کو یہ نہ ہو کہ لوگ یقینی طور پہ سینیٹرز ہیں ہر آدمی اپنی سیاسی جیت کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کے لیے کوشش کرتا ہے اور الیکشن کا ماحول یقینی طور پہ آئے گا لیکن پھر پھر بڑا عجیب سا ماحول جو سیلیکشن کا ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں امید بولانا فضل و ڈیمان صاحب نے بھی دلائی ہے دوسری پارٹیز نے بھی دلائی ہے کہ ان کا جو ایک کور کمیٹی جو گروپ بنی ہے وہ یقینی طور پہ ان چیزوں کو اس میں رکھیں گے اور چونکہ یہ فیصلہ اپوزیشن کا اجتماعی ہے متفق طور پہ انہوں نے ان چیزوں پہ کنسنسلی ڈیولپ کرنا ہے تو ہم نے کہا اگر اس کا اور اپوزیشن دونوں مل کے اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں ہم نے بھی ایک قراردار جو عدم اعتماد کی طریق ہے پیش کی ہے ڈیپٹی چیئرمین کے حوالے سے انہوں نے چیئرمین صاحب کے حوالے سے کی ہے تو یقینی طور پہ ان دونوں چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور پھر ہم کم از کم ڈیر سال کا عرصہ اگر اسی ہاؤس کو اسی طرح چلایا ہے اور مزید بدمزگی اگر پیدا کی جائے گی تو اس پہ اختلافات سینیٹرز میں پارٹیز میں ایک اوورال سیچوئیشن میں اور بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ اپوزیشن سے بھی امید اس بات کی رکھیں گے کہ ٹھیک ہے انفرادی طور پہ اگر وہ کسی حوالے سے خوش ہیں یا ناخوش ہوں لیکن ہمیں اجتماعی طور پہ سینیٹ کے اوورال رسپیکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اس پروسیس کو بھی دیکھنا چاہیے اس وقت کو بھی دیکھنا چاہیے جو اس میں گزر چکا ہے اور باقید اس میں بہت سارے ایسے بھی سیاسی پارٹیاں تھی جنہوں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے ہمارے ساتھ اور امید انشاءاللہ ہے کہ ایک دو دنوں میں مزید میٹنگز ہماری ہوں گی اور دوست ملیں گے یا ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگا جیسے آج فضل الرحمن صاحب کو بھی میں نے کہا کہ آپ ایک کردار رول پلے کریں اپوزیشن کے حوالے سے کیونکہ جب وہی اس پوری اپوزیشن ای پی سی کو ہیڈ کر رہے تھے اسی دن یہ سارا مشتر کا ایک بیان آیا اور ایک سٹانس آیا تو انہوں نے یقین دیا نہیں کم از کم اس حوالے سے ضرور کرائی ہے کہ وہ اپنی کوشش اس حوالے سے ضرور کریں گے کہ وہ اپنی کور گروپ میں اس بات کو پھر سے لے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کسی بہتر انداز میں چیزوں کو لے جانے کے لیے چیزوں کو آگے لے جائیں تو آج چونکہ یہ پیشرفتی آگے آگے چل رہی ہے اس حوالے سے میں نے کہا آپ سب دوستوں کے ساتھ یہ انٹریکشن ہو اور یہ ہماری باتچیت ہو اور تھوڑا سا یہ اوورال چیزوں پہ روشنی ہم بھی ڈالیں اور آپ لوگ کی طرف سے بھی اگر کوئی بات آتی ہے کہ بلوچستان چونکہ ان دونوں مسائل میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے چاہے وہ سینٹ کا معاملہ ہو یا عمران خان صاحب کی جو ایک وزٹ ہے جس کے حوالے سے بی ایل اے کا ایز ایٹریس گروپ کا ہو یا افغانستان کی سیچویشن میں سیٹلمنٹ ہو ہمارے بورڈر ہے ادھر بہت بڑا لگتا ہے یا ایران کا مسئلہ ہو تو بلوچستان ان سارے چیزوں سے بڑا قریب ترین ہے اور ڈریکٹ ایفیکٹیز میں بھی آتا ہے یہ ضروری ہے کہ بلوچستان کے لوگ ہم اور آپ ان سب چیزوں میں ایز ایسٹیک ہولڈر بھی ہیں اور ہمارے پاس ان سب چیزوں کی معلومات بھی ہوں بہت بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب ہماری پارٹی کے ایک میمبر بھی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے بلوچستان عوامی پارٹی نے پچھلے جب سینٹ کا کلیکشن ہو رہا تھا تو اس میں باقاعدہ پی ٹی آئی شامل تھی پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی بلوچستان عوامی پارٹی شامل تھی اور بھی دو شامل تھے تو مشترکہ دور پہ ہم کینیڈیٹ لائے تھے بلوچستان عوامی پارٹی کا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اگر چیئرمن موجود ہوں پھر آپ کو لیں کہ ہم بدلہ بھی بلوچستان سے کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی سیلوشن نہ ہوا اور سیکنڈلی یہ سٹیپ بھی جو حاصل بسنجر صاحب کا لیا گیا ہے میرا خیال سے آپوزیشن کو بھی اس پر بڑا سوچنا چاہیے تھے کہ ہم کیوں آخر جب بھی کوئی نہ کوئی ایسے ایشو آتا ہے کہ بلوچستان کی سنسیٹیوٹیز کو کیوں ٹچ کیا جاتا ہے اور پھر بلوچستان پر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں کہ جی بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے بلوچستان کی اس ایمزیز میں یہ ہوتا ہے بلوچستان میں ہی سب کچھ ہوتا ہے حالی کہ اس میں بلوچستان کا کبھی کوئی خاص کردار نہیں رہا ساجر سنجرانی صاحب کا جب انتخاب کیا گیا تو اس میں مشترکہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی شامل تھی اور باقی جماعتیں بھی شامل تھی اور اسی طرح اب حاصل بلوچستان صاحب کا بھی اگر وہ نام لا رہے ہیں تو اس کے لئے بھی وہ سارا بلوچستان کی طرف فوکس لا رہے ہیں سنجرانی صاحب کو ہٹانے کی بھی بات آ رہی ہے تو وہ بلوچستان کے چپٹر کو یوز کیا جا رہا ہے تو بلوچستان کو باقی چیزوں میں بھی اسی طرح یاد رکھا جائے تو بڑی خوشی ہوگی اور سیکنڈلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صرف نومنیشن کا مسئلہ نہیں ہے ہم کیوں ایک ایسے چیز کا حصہ بنے جو سینٹ آف پاکستان کے لئے ایک بہت بڑا فیوچر میں ایشو کھڑا ہو جائے لیکن کل کو جب بھی یہ الیکشن کا سلسلہ تو گزر جائے گا لیکن الیکشن کے سلسلے کے بعد ہر آدمی باتیں بھی کرنا شروع کرے گا اپوزیشن والے بھی کریں گے ہم بھی کریں گے لوگ بھی کریں گے اور بات یہی آئے گی جی ایک چیئرمین بھی وہ بھی چیئرمین کے لئے بھی جو بلوشستان سے تھے اور جو موجودہ تھے وہ بھی بلوشستان سے تھے تو میرے خیال ایک ڈیڑھ سال کا عرصہ بڑا گزرا ہے اور سینٹ بہت اچھی انداز میں گیا ہے ڈیڑھ سال کا عرصہ باقی ہے اور یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی سے آپ اس کا منڈیٹ چھین رہے ہیں یہی سینٹ ہوگا یہی مشترکہ پارٹیز ہوں گی نیکس سیلیکشن جیسے آتا ہے ہم چیزوں کو سمودلی لے جائیں اور ماضی میں ہم نے اس کی بڑی مثالیں دیکھی ہیں کہ جب رضا ربانی صاحب تھے یا اس سے پہلے بھی سینٹ میں چیئرمین گزرے ہیں کبھی سینٹ میں اس طرح کی ایسی سیچویشن نہیں آئی کہ وہ ہاؤس چینج کرنے کی بات آئی سوالاتی اکنے کی بڑی سینٹ میں اکرام پر بڑی سوالات ہوں گی جو اعمل شروع ہوا کہ آپ کی پارٹی کو لوگوں نے بھی بڑے اکردار آلا کیا آدم اتماعات کی تیوری کا اکردار اکردار ہوا اس لورانی بڑے سینٹ کے اکرام پر بڑی سوالات ہوں گی بلوچستان کا جو نام خراب ہوا آج آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جبارہ ہی کیونکہ رہے مقافات اعمل ہے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھیں میں وہی کہہ دا رہا کہ بلوچستان کا نام صرف کیوں آتے کیا سینٹر سندھ سے نہیں آتے کیا سینٹر پنجاب سے نہیں آتے کیا سینٹر کے پی سے نہیں آتے فاتا کے ممبر نہیں آئے تھے یہ فوکس ہمیشہ بلوچستان ہی کیوں ہے ہر اس عمل کا ہر چیز میں کسی چیز کو ہم نکالنا چاہتے ہیں تو ہم بلوچستان کو پکڑ لیتے ہیں کہ جی بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے کیا سینٹ میں نہیں ہو رہا کرپشن کیا بات کر دیں کرپشن صرف بلوچستان میں ہوئی ہے آج نیب کے کیسز ہیں جتنے بھی نیب کی کیسز آج آپ کے پروسس ہو رہے ہیں یہ بلوچستان کی تو کوئی کیسز نہیں ہیں کوئی سینٹ میں نکل رہا ہے کوئی پنجاب میں نکل رہا ہے کوئی کیپی میں نکل رہا ہے اور ہمیں بھی اپنے میڈیا کے تھرو ہم اپنا سٹانس بڑا کلیر رکھیں ہاں یہ کام اگر صرف بدنامی صرف بلوچستان کے ورثے میں ہے کہ جب بھی کوئی چیز بدنامی کی طرف جائے اس کا روح ہمارے بلوچستان کے صوبے کی طرف کر دیا جائے پھر یہی بولے کہ بلوچستان میں فلان ہو رہا تھا تو یہ نامناسب ہے اور میرے خیال سے ہم یقینی طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں بلوچستان میں ہر چیز بہت آلے درجے کا ہے اور چیز بڑی پاکیزہ ماحول رہا ہے اور سب کچھ ہے یہ پاکستان ہے پورا اس پاکستان میں ہر جگہ میں کئی نہ گئی کمی بیشیاں چیزیں ہر چیز میں ہوتی ہیں لیکن میں ان سے یہی سوال بار بار میرا یہی جاتا ہے کہ بلوچستان کو آج بھی جیسے دیکھیں میں امریکن یہ پوری ٹرپ کی بات کر رہا ہوں اخوانستان کی بات کر رہا ہوں یہ سب چیزوں کی بات کر رہا ہوں اس پر بلوچستان کا ایک بہت بڑا رول ہے آج سی پیک کی بات آتی ہے تو بلوچستان کا نام آتا ہے آج بیل اے کا نام آتا ہے ایس ایٹی ٹررس تو بلوچستان کا نام آتا ہے آج اخوانستان کے حوالے سے چیزوں کی بات آتی ہے تو بلوچستان بارڈرنگ لنگ بنتا ہے اخوانستان کے ساتھ آج اگر ایران کی بات آتی ہے تو وہی بلوچستان کا نام آتا ہے ہم کسی اور صوبی کا نام تو نہیں سنتے میں نے تو پھر نہ سندھ کا سنے نہ پنجاب کا سنے گا کے پی کا کسی نے کسی حوالے سے افغانستان کے حوالے سے بات آگی تو بلوستان کی بہت امپورٹنٹس ہے جب بلوستان کی اتنی بڑی امپورٹنٹس ہے اور اس کی پسماندگی رہی ہے اور اس کے بڑے سیرس ایشوز ہیں تو ہم کیوں پھر ان چیزوں کی طرف واپس جاتے ہیں اور بلوستان میں لوگوں کو ایک موقع دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کا ایک ہی چیئرمین زندگی میں پہلی دفعہ آیا اور اب اس کا وہی آپ والی بات ہے کہ اس کے آلٹرنیٹ کے لیے بھی ہمیں ایک اور بلوستانی کو لارے ہیں یہ تو کہیں کا انصاف نہ ہوا کہ ہم یہ سر تسلیم کرنے کے ٹھیک ہے جی بلوستان سے کوئی اور ہے تو ایک بلوستان کا آپ حق مار دیں